آج ہم بات کریں گے انڈیا آن مون اینڈ ویوریس پاکستان یہ الفاظ میرے نہیں ہے یہ الفاظ کراچی کے میر کے ہے سب سے پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں طریقے سے جو ہے وہ سمندر کراس کرتے ہوئے کشتیوں میں جانے نہ دے نہ ٹرین نہیں ہے وہ ٹرین کرو اور پھر ٹرین کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے یہ کام کر کے دکھا ہے آج انہوں نے جو تیس سالوں میں جو کام کیا اپنے لوگوں کو ٹرین کر کر کے باہر بھیجا دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈیا نے پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈیا نے ان پچیس کمپنیز کے پاس پانچ ٹریلین ڈالر کا بجٹ ہے پانچ کھرب ڈالر پانچ ٹریلین ڈالر کا بجٹ ہے ان کے پاس اور یہ جو آج انڈیا میں فارن انویسمنٹ کی برمار آئی بھی ہے یہ تو پرسر ہیں ڈالر وہ کول دا رہا ہے اس میڈیو میں جیسے دکھا گیا ہے کہ پاکستان کے جو منسٹری ہے جو پاکستان کے میر ہے وہ اوپن لی پاک میڈیا میں انڈیا کو پریس کرتے میں دکھائی دے رہے یہی کلپ ہم آج جو ہے پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے اور ان سے ان کی رائے جانیں گے لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں گیا ہماری چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں انسٹرگرام اور اپ پر ضرور کریں آپ نے بات کی کہ انڈیا چاند پر جلا گیا تو اس میں کوئی شاکر نہیں انڈیا چاند پر اور ہم آج بھی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں اس کی مین وجہ یہ کہ انڈیا نے آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر اس میں انہوں نے بہت زیادہ گروہ کی ہے اگر آپ ان کی سکول ڈیول پر بھی دیکھیں گے تو ان کے سکول ڈیول پر بھی تنی زیادہ انویسمنٹ کی جاتی بچوں کا رجان بنایا جاتا ہے کہ آپ آئی ٹی سیکٹر میں آئیں ہمارے وہ چیزیں نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا انفرسٹرکچری طریقے سے کر کے ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں جب بارہ چودہ سال اپنے کالی جاگ پاس میں نے جب یونیورسٹی میں جانا تو میں نے کونزی پیل میں جانا تو ٹھیک ہو گیا وہ مور انڈرسٹی تو ورز آئی ٹی ریزن کے آئی ٹی مواقع نکل گیا آج آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو یہ چیز بڑی سینسیبل لگ رہی ہے کہ آج ہمارے بڑے بڑے یہ کراچی کے میر میڈیا کے سامنے پڑوسی ملک انڈیا کی تاریف ہے ایک وقت ایسا آتا تھا جو کوئی کہتا تھا انڈیا ترقی کر رہے ہیں عوام اس کے گلے پڑھ جاتی تھی کہ تم دشمن ملک کی بات کیوں کر رہے ہو تم ان کی تعریف کیوں کر رہے ہو اور آج ہمارا میڈیا ہو ہمارے وزیری آزم ہو ہمارے میر ہو ہمیں کہہ رہے کہ بھائی سیکھو وہ دیکھو کس طرح ترقی کر رہے ہیں آپ ہی ویسا کرو جنگیں حل نہیں ہیں میس باز اصل میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا تھا کہ یار انڈیا آپ کا بہت بڑا دشمن ہے ٹھیک ہے نا بس آپ کے پاس جو بھی چار پیسے آنے ہیں آپ نے جنگیں لڑنی ہے ٹھیک ہے نا بم بنانے ہیں ٹھیک ہے پارٹروں کو پھر لڑنا ہے ہم اسی لائن میں لگے رہے ہیں باس ٹھیک ہے کالیاں دیتے ہیں مطلب لوگوں کی سوچ اس طریقے سے کر کے دویل بوئی اپنے ہی غرق کر رہے تھے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں ٹرک کی باتی کے پیچھے لگے رہے ہیں اور وہ لوگ بہت آگے نکل چکی ہیں ان کو شاید اس طریقے سے کر کے اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا جس جن چیزوں میں ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا مین موٹیو یہ رکھا کہ ہم نے آگے گروہ کرنا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سے اس تقریباً زیادہ نہیں تو تیس چالیس سال انڈیا آگے جا چکا ہوا ہے ہمیں تیس چالیس سال لگیں گے کہ ہم ان کو گیج کر سکیں اور مین وجہ یہ کہ ان کی حکومت ان کو سپورٹ کر دی ہے موٹی سرکار جیسے بھی ہے لیکن اپنی عوام کے ساتھ وہ مخلص ہے میں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ جو ان کی سرکار ان کے بارے میں جو کر رہی ہوتی ہیں بچھلو جنہوں انہوں نے وہ سمندر کے اندر کوئی پرچک لانچ گیا جس میں وہ ٹرین ہوگی رہا چاہ رہی ہاں وہ دبائی کے ساتھ کیا ہوگا ہے تو پات کے لئے مقصد یہ کہ وہ لوگ سنسے ہیں رہے ہیں اپنی لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہے ادھر جی خان صاحب آ رہے ہیں خان صاحب وہ شیر آ رہا ہے شیر قبض بلی آ رہی ہے بلہ آ رہا ہے بس بلی بلے کے پیچھے ہم لوگ لگے ہیں ہاں تھوڑے آئے قدو آئے ٹینڈے آئے کیا کیا نہیں آیا یہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں میں وہ ٹینڈے قدو کے لڑاہی میں ہم لوگ یہاں رہے گے اور ابھی جب دیکھتے ہیں میں خود ایک بزنس کا سٹوڈانٹ ہوں ہاں پڑے حسریں عام کی بیواری آتی ہے تو میں خود بزنس کا سٹوڈانٹ ہوں میں جب دیکھتا ہوں گیار میں نے اپنی ڈگری پر بیس پچیس لاکھ لگا اور جب میں مارکن میں دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بورا نمی کیا کرنا پڑ گا یہ ملک چھوڑنا پڑ گا میں تو یہ چانتا ہوں کہ مجھے کور انڈیا کا گھر ویزا مل جائے تو میں انڈیا چلا جاؤں گا بھائی یہ پتا ہے کہ چلو آپ نے اتنے اچھے تعلقات بنائے ہیں کہ آپ کو ویزا ملے جتنے پیار سے آپ کہہ رہے ہیں بات تو یہ ہے وہ نہیں کہہ رہے ہم نے بم بنانے میں ٹائم لگایا آپ نے کو اس کی مل جائے ہیں کہ بات کریا ہوں یہ ہے کہ میں اپنے دوست دیکھے وہ ہوسر ہے بیٹھ کے ہر بات یہ بات کہ مجھے انڈیا کا ویزا ملے تو ٹائم انڈیا رہے ہوں جانا چاہتے آپ کو وہاں بڑا بڑا ڈای فیوتر نظر آرہا ہے اگر میں کوئی انڈیا ویڈیو چاہ رہا تو ایک باہر پر بہتر فیوچر کیونکہ یا اس طرقے سے بہر مجھو کچھ نہیں ملنے والا ٹھیک ہے مجھے ادھر ٹرک کے بچے لگا ہے میں بیس پچیس لاکھ لگا کے اس ٹھن پچھتا رہا ہے کہ میں اس موقع لگ میں کیوں رہ رہا ہوں یہ جائے میری گورنمنٹ بھی سنڈی ہے مجھے اسی سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ٹھیک ہے جو حقیقی بات ہے مجھے چاند پر ہے لیٹرلی یہ بات بالکل سچ ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن ہم لوگ فال کر رہے ہیں ابھی زمین بری ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں کیونکہ نہ تو یہاں پہ پاکستان میں کسی قسم کا بھی کوئی روزگار ہے ہم لوگ ویل ایڈیٹیڈ ہیں ڈگریز لے کے ہنڈرڈ آف تھا مور دن ٹین ملین پیپل جیسے آپ کو ملیں گے جو انجینئرز ہیں کچھ آئی ٹی میں ہیں کچھ کمپیوٹر میں ہیں کچھ کہاں میں کچھ کہاں پہ ہیں لیکن تمام انجینئرز جو آپ نے ڈگری لے کے پیرے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر کے گروڑوں لوگ آپس میں کنیک کرتے ہیں لیکن تمام انجینئرز جو آپ نے ڈگری لے کے پیرے ہیں اور ان کو کیا مل رہا ہے جس میں ان پچاروں کا پیٹرل نہیں پورا ہو رہا اور اس میں انہوں نے کوئی سولہ سترہ لاکھ روی پہ لگا کے لگا کے لگا کے لگا ہی ہوتی ہے کسی نہ کسی یونیورسٹی سے آپ جا کے دیکھ لیں کہیں سے بھی ڈگری اٹھائی ہوتی ہے وہ ڈگری کی ورث کی ہوتی ہے نہیں کیونکہ وہ پاکستان کی ڈگری ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو جوپ نے ملتی ہے جوپ ملتی ہے تو کیسی ملتی ہے آپ کو میکسیمم فوری سکس ہی تھا ہوتا ہے انڈیا کیوں آگیا ہے کیونکہ انڈیا اپنی آئیٹی سے بہت زیادہ ان کرتا ہے انڈیا کے بچے ان کو شاپ ٹرین کر کے وہ آٹ آف تی کنٹری جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ڈولرز میں ان کرتے ہیں اور اپنی کنٹری میں بھیجتے ہیں جسے ان کی کنٹری میں گروہ ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری کے ریمیٹنسیز بیج رہے ہیں اور ہم ایک ویڈین آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں آپ دیکھیں ہم تو پچھلا مانگ کے ہٹتے نہیں ہیں کہ اگلے کی تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کب نیکس جو ہے ان کی ڈیمانڈ کرنیا ہے جیسے ہم یوٹیوبر تھے انڈیا ورسیس پاکستان کرتے تھے اکثر ہماری شوہ پر لڑائی ہوتی تھی کہ آپ کیوں تریف کریں آپ پہ جنٹو آپ کو فرنی آج کراچی کے مئر پورے لاہور کو سنا کے چلے گے کھری کھری کہ آپ اپنا انیلیسس کر لو وہ چاند پہ وہ ان کے پچیس کمپنیوں کے سی او انڈیانز بیلین آف ڈالر کی انویسمنٹ انڈیانز ایک ہفتے کی جو ان کے ملک میں انویسمنٹ آرہے تین سو ستر میلین ڈالر کی آرہے کتنی بڑی جیتے ہیں انڈیا کے اس وقت پاکستان میں انڈیا کی پاکستان میں کیا ان کی اوورال جیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی انڈیا اس لیے ان کو نمبرز دے رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں ہمارے میرز جو آئے ہیں یہاں پہ وہ صرف بول کے گئے ہیں جب ان کو کچھ کرنا پڑے گا یہ آپ کو ملیں گے بھی نہیں صحیح ہے ایون کہ آپ ان کے دروازے پہ جلو جاؤ گئے یہ آپ کی اپنی سیکیورٹی کا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ملنے آجائے آپ انہیں انفارم کر دیں ہم بس باتوں کی حد تک ہیں آئے جہاں پہ گئے وہاں پہ جا کے اپنا تھوڑا ہوں ہاں بنائی پتہ چلا کہ میر صاحب آئے ہیں ان کی پروٹوکول علیہ دا اور یہ وہ ان کے ایکسپینسز اپنے سو ایکسپینسز ہو جاتے ہیں جب باری آتی ہے کسی غریب کی کسی ہمجز ہو کی کسی سٹوڈنٹ کو کس طرح ان کی گروت کیا سے کنی ہے کوئی کسی قسم کو پلیٹ فارم پروائیڈ نہیں کیا جہاں پہ ہم لوگ جا کے پاکستانی دنکی لگا کے جاتے اور انڈین دنکی نہیں لگاتے ان کے پاس سکلز ہو دیا وہ ویزا پہ جاتے ہیں میں نے آکھول ریڈی اس کے اوپر بات کیا انڈیا اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے وہ ان کو نولیش دیتا ہے پھر ان کے بچے اس لیول پہ جلے جاتے ہیں کہ ان کو آؤٹ آف دا کنٹری اپرچنیٹیز ملتی ہیں ایسی اپرچنیٹیز ملتی ہیں جن کو وہ یوٹلائز کرتے ہیں اور اپنے کنٹری میں ڈالرز بیٹھے ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو یہاں رہے کے پی کے آر نہیں کمارے ان کے تو جو انڈین ایک ان کا انڈین کرنسی ہے اس کی پاکستان میں ورد ساڑھے دین اربیہ ہے ہم تو یہاں پہ فول کر رہے ہیں ہمارا ایک اربیہ ہے ان کا ساڑھے دین اربیہ ہے تو ہم کیا یہاں پہ ہزار کم آکے بھی ہزار میں ہے اس کے اندر پھر ٹیکسیز علید ہیں ہر چیز میں ٹیکسیز ہے آپ کے پین کی نپ سے لے کے پین کی زیبتہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو صرف ٹیکسیز بھی کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس نے بالکل صحیح کہا ہے صحیح کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ان اپکومنگ یئرز جو انڈیا ہے وہ شی ایٹ میں مطلب کی شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ٹوپ ایٹ ایکانومیز آف تا ورلڈ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نیچے جائے جا رہے ہیں اور وہ اوپر جائے جا رہے ہیں ٹیک ہو گیا جو انڈیا کا احمد آباد ہے نا شہر وہ کمپیوٹنگ حب ہے دنیا کا مطلب وہاں سے زیادہ یہ نو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور یہ کمپیوٹنگ کمپنیز ہیں دنیا میں اس سے زیادہ کئی نہیں ہیں مطلب احمد آباد میں پنگلور ان کا آئیٹی حب بن گیا جی تو کہتے ہیں میرے خیال سے صحیح کہہ رہا ہے اب دیکھیں گوگل ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ سارے ان کے سی اوز ہیں وہ انڈینز ہیں چیک ہو گیا وہ اپنے ان کر کے دے رہے ہیں ڈالرز اور جتنا وہ کر سکتے ہیں ہم ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں اور مطلب کہ ٹریننگ ہے نہیں اسکلز ہے نہیں ہم آئے پاس کا اور ہم صرف یہ مطلب کے دعا کر رہے ہیں کہ انڈیا اوپر نہ جائے ہم بھئی آپ خود ایکسپٹ کرو کہ پاکستان اوپر جائے آپ انڈیا کے خلاف نہ سوچو آپ اپنا سوچو سر ہمارا سارا ذہن تو سارا دن یہی کہتے رہتے کہ انڈیا کے خلاف کیسے بات کرنی ہے کشمیر کے اندر انریسٹ کیسے کرنی ہے اور انہی چیزوں نے ہم نے اتنا مجبور کر دے کہ آپ دو وقت کے روٹی آئی ایم ایف کے منتوں پہ ہے آئی ایم ایف لون دے 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 گا بھیگ لے دے گا تو ہم دکھا لیں گے اگر وہ نہیں دے گا تو نہیں اور وہاں پر ایک ہفتے کی انویسٹمنٹ تین سو ستر میلین ڈالر فورین انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایک ہفتے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے انڈیا پر کام نہیں کرنا چاہیے انڈیا بھی ہمارے خلاف بولتا ہے ان کے منسٹرز بھی ہمارے خلاف بولتے ہیں کام بھی تو کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں موڈی نے آپ کو بتا ہے ریسنٹ ٹائم اس نے ریسنٹی ایک دیا تھا ایک بیان دیا تھا پاکستان اپنی موت خود مرے گا ہم ٹیرورزم سے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو نیچے لے کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنی موت خود مرے گا اور ہم مر رہے ہیں مطلب کریٹسائز بھی کر رہا اور یہ بڑا وائرن ہوا پاکستان میں پھر تو ہم دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا بھی ہمارے خلاف جو پروپگنڈا کرتے ہیں رو کے مطلب کے رو کے مدد سے سر انڈیا ہر جگہ ایک ہی بات کرتا ہے کروس بورڈر ٹیروریزم پاکستان بند کر اس کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی بات دے نہیں اور یہ بات کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ لیں دیکھیں ایک انڈیا جو ہے اس کا انفلنس پوری دنیا میں ہے اب ایک ٹاپ موسٹ ایکانومی ہے اس کے بعد ان کے اچھے تعلقات ہیں رسیہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یوکے کے ساتھ جو ٹاپ موسٹ مطلب کے پاورفل کنٹریز ہیں تو ان کی جو بات ہے ان کی کیوی بات ان کے پریزیڈنٹ کی ان کے پرائم نیسٹر کی اٹھ میٹرز لارڈ تو وہ میٹر کرتی ہے اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہے ہیں اس کا حال یہی ہے آپ اپنی کھوئی تھوڑی بہت عزت بناو کوئی انفلوینشل کوئی اپنا لیڈر لاؤ اگر انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے اندر فری کورسز کروایا جا رہے ہیں ڈیجرل مارکیٹنگ کے فری بزنس سکھائے جا رہے ہیں آن لین مارکیٹنگ سکھائی جا رہی ہیں وہ ڈالرز کمار رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی بھی آن لین کورس سیل کرتا ہے تو پیسے لگا دیتا ہے جی اتنے پیسے دیں آپ کو کورس ملے گا جو کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا انٹرنیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو یہ ہی مسئلے ہیں جو جن کے بزنس چل رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو انٹرنیٹ مین ہی وجہ انٹرنیٹ ہے انڈیا جیسے میر کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرین کر کے ڈرین کر رہے ہیں ہم سیدھا سمندر میں بچوں کو کشتیوں میں بٹھا کے دنکیاں لگوا کہ باہر بجوار ہو کہ ایسا نہ کرو وہ مون پہ چلا گیا انہوں نے کہا کہ انڈیا نے بھی جیسے حالی میں چاند کے اوپر قدم رکھا انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ایک سوال چھوڑ دیا جاتے جاتے کہ انڈیا مون پہ ہو آپ کہاں پہ ہو ہم ہے تو انڈیا پہ ہی مون پہ ہی ہیں لیکن ہمارا وہ کش لگانے والا ہزاہب ہے چھرے پی لیا چھرس پی لیا بس یہ کام پہ لگایا ہوا مین وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں سرسیز دی جائے ہمیں کچھ سکھایا جائے کولیج یونیورسٹی ہماری تلیم اچھی ہو تو ہم بھی جا سکتے ہیں اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے انڈیا کو کوئی ایسا انہوں نے کوئی مارکہ نہیں مار دیا لیکن ہمیں کیا ہمیں سرسیز دی جائے کوئی بھی دیکھے نوبل نام یافتے ہیں مارکہ تو انہوں نے بڑا بڑا مار ہے مارکہ پہ کے ہیں جیسے کوئی کارنامہ کرتا جیسے نیکس کولا بنی ہے تین دل باز کراچی سو بندہ اٹھایا گیا کیا جی وہ ان کو سر آپ نیٹ کولا کے بات کر رہے ہیں وہ جس نے کہا تھا بل بل پاکستان وہ بچارہ اٹھایا گیا ہا جی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں مل پاری جن سے ہم نے گروہ کرنا ہے عوام پر لکھ رہی ہے بہت زیادہ یوتھ ہماری بے روزگار ہے انڈیا میں ویل فیوچر ایسر رشیہ امریکہ کینیڈا بڑے بڑے ملک آ رہے ہیں پاکستانی بھی جانا جائیں گے دیفنیٹی مہم وہی بات ہیں اگر آپ پیچھلی اسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس ٹائم تقریبے نے پیچھلے دو سالوں میں تقریباً کوئی دس سے پندرہ لاکھ سٹوڈن ہمارا لوگ باہر جا چکا اور وہ لوگ جا چکے ہیں جو اس ملک آنے والا ساسا تھے جنہوں نے اس ملک میں پولیسیاں منانی تھی جنہوں نے جو اس ملک کے احسیر تھی وہ لوگ باہر جا چکے ہیں پیچھے وہی کچھلہ پڑا ہو گیا جو سیریس بات ہے ٹھیک ہے سو آن دا سیریس روڈ میں اگر یہ کہوں گا کہ جو چیز اچھی اس کی تعریف کرنے جائیے انہوں نے کام اچھا کیا ہو جائے ہماری غمت اس کو برا بلا بھی کہے ہم یود کو بتا ہے نوجوانوں کو اس ٹھیک پتا چل چکا ہے کہ وہ لوگ کدر کھڑے ہم کدر کھڑے لیکن یہ کہ ہمارا بیڑا اتنا گھر کو چکا ہے کہ ہمیں ٹائم لے گا ساری جیتر کو کیچ کرنا ہے سر تینکیو سو مچ اور جو انڈین دیکھ رہے ہیں بھائی سے پلیز اپنا میں آپ کو کوئی ویٹس اپ یا کچھ نمبر دیں آپ انہیں بھلائیں آپ اپنا کوئی میڈم کے توسس سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو انڈین سے رافتہ میرا کروائیں آئی ہم ویلن کو ڈرائیول ٹوڈیا کمانا ہم نے تو کمانا ہے اور ویسے بھی ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں انڈیا کو میں بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیا پئی لنکس ہیں وہاں پر بس یہ آہ سوشل میڈیا پر اکسر اوقات دیکھتے ہیں